بیہار کے مزدوروں کی موت آندھر پردیش کے کیمیکل فیکٹری میں بلاشٹ سے ہو گئی ہے یہ سب ہی مرتک نالندہ زلے کے رہنے والے تھے آپ کو بتا دے بدھوار کی رات تھی بولر پھٹنے سے آگ لگ گئی تھی جس میں زندہ چھے مزدور کی جھل کر موت ہو گئی تھی اور تیرہ لوگ زخمی ہوئے تھے مرتکوں میں چار مزدور بیہار کے نالندہ زلے کے ہرنوٹ اور چندی پرکھن کے ہیں گھالوں میں بھی ساتھ بیہار کے ہیں رات قریب گیارہ بجے یہ حادثہ ہوا تھا زخمی لوگوں کا علاج ویجے وارہ کے ہسپتال میں چلائے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آندھر پردیش کے مکہ منتری وائی از جگر مہن ریٹی نے مرتکوں کے پریجنوں کے لیے پچیس لاکھ کے معافضے کی گھوشنا کی ہے اور گمبیر روپ سے گھائلوں کے لیے پانچ لاکھ روپے معافضے کی گھوشنا کی ہے اس گھٹنا میں چندی تھانا کشیت کے نرسندہ گاہ نیوازی چالیس ورشے کاریو روی داس اور اس کے چچیرے بھائی سبحاش روی داس ہرنوٹ کے رامسنگاہ نیوازی منوش کمار اور بس نیمہ گاہ کے نیوازی افدیش روی داس پریتکوں میں شامل ہیں کیمیکل سے دبا بنانے کا کام یہ کمپنی کرتی ہے اور اسی میں یہ وسپورٹ ہوا جو اس کے بعد کوہرام مچ گیا ہے موت کی خبر ملنے پر مزدور کے پریوار میں کوہرام مچا ہوا ہے بیس سالوں سے ان کا بیٹا فیکٹری میں کام کرتا تھا اور اسی کمائی سے پریوار کا گزارہ ہوتا تھا انہیں رات میں فون آیا کی بیٹا جل کر زخمی ہو گیا ہے اور اگلی صبح انہیں موت کی خبر ملی اسی طرح سب ہی کے گھر والوں کے ساتھ ہوا اس کے بعد پورے پرکھن میں کوہرام مچا ہوا ہے اور مکہ منترین تیش کمان نے بھی اس گھٹنا پر شوک سمویدنا پرکھٹ کی ہے اور ملتہ کے پریوار کو دو دو لاکھ روپے اور زخمی کو پچاس ہزار روپے معافضہ دینے کا عدیقانیوں کو نردیش دیا ہے ڈی ایم ششانک شیکھر نے بتایا ہے کہ پارتیو شریر کو لانے کا پریاس پرشاسن کر رہا ہے ڈی ایم ششانک شیکھر نے بتایا ہے بےenaرین بے بوں ڈی ایم ششانک شیکھرن ڈی ایم شکش ڈی ایم شکچھر ڈی ایم شک Paans موسیقی موسیقی